موسیقی دوستو سیلیکشن کر لی ٹیپس کھول لیے لیکن اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کونسا پروجیکٹ صحیح ہے کونسا پروجیکٹ لیٹ گو کرنا چاہیے ایک بات تو ہم نے یہ فگر آؤٹ کر لی کہ اگر اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے امپلائر کا اگر اس کے پروفائل پہ پیسے نظر آ رہے ہیں اگر اس کا پروجیکٹ بریف جو ہے جو کہ اس نے پروجیکٹ پوست کیا ہے that looks original because it's talking about a software اور وہ requirement بھی بات کر رہا ہے کوئی ایسی جو کہ authentic ہے fake project اور authentic project کو differentiate کرنا وقت کے ساتھ آپ کو آ جائے گا اور یہ کچھ زیادہ time نہیں لگے گا اگر آپ دو دن توجہ سے hard work سے projects کو go through کریں گے تو you'll be able to realize and understand the difference of fake and original project اب بیٹ گیسی کی جائے کہ right project کونسا ہے جس پہ بیٹ کی جائے ایک تو example آپ دیکھیں کہ اگر authentic tick نظر آ رہا ہے اور وہ project جو پہلے paid ہوا ہے employer کسی کو pay کر کے گیا ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کار آپ سے related ہے آئیے screen پہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے related کیا بات ہو رہی ہے تاکہ آپ easily figure out کر لیں determine کر لیں کہ ہر project آپ کے لیے نہیں بنا ہوا دوستو screen پہ آپ جو project دیکھ رہے ہیں آپ اس سے اب تک بخوبی واقف ہو چکے ہیں کیونکہ اس میں میں نے تین باتیں آپ کے لیے قابل غور رکھی ایک employer کی authenticity کہ اگر آپ mouse over جائیں تو it says verified payment method irrespective of the freelance marketplace چاہے وہ guru.com ہو چاہے وہ upwork.com ہو چاہے وہ fiver ہو یا کوئی بھی ہو ہر freelance marketplace authenticity approve کرواتی ہے employer سے and that is how you determine between a fake project and you know an original employer so آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر اس نے پیسے دیئے میں مثال کے طور پر پیسہ نہیں دیتا ہے employer دوستو employer اپنا credit card number دیتا ہے یا اپنی billing information دیتا ہے freelance marketplace اس credit card number کو یا اس billing کو verify کرتی ہے ایک آدھا ڈالر چارج کر کے کہ ہاں اس کے card سے ایک آدھا ڈالر چارج ہو گیا یا اس کے bank سے ایک آدھا ڈالر چارج ہو گیا یا اس کے paypal account سے ایک آدھا ڈالر چارج ہو گیا he is authentic he is original اور پھر اس employer کے آگے یہ ٹک نظر آ جاتا ہے جو آپ میری screen پہ دیکھ رہے ہو verified payment method دوسری چیز of course یہ پیسے سے related بات کہ اگر انہوں نے پیسے دیئے میں تو اس کا مطلب کہ بھائی انہوں نے credit card یا کسی بھی payment method سے پیسے دیئے ہیں ایک اور بات یہاں پہ قابل غور ہے it says paid job one now the paid job one means کہ ان ملک صاحب نے اور بائی دو میں میں ان ملک صاحب کو جانتا نہیں ہوں یہ تو صرف آپ کو example شو کرنے کے لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ بڑا اچھا project ہے آپ کو سمجھنے کے لئے کہ جناب authentic اور fake project کا فرق کیا ہے اب ہم آتے ہیں سب سے important چیز کہ کیا میں اس project پہ bid کروں گا کہ نہیں کروں گا دیکھئے میری ایک concern remove ہو گئی کہ میں جس project کو دیکھ رہا ہوں وہ original ہے وہ fake نہیں ہے but یہ بھی تو فیصلہ کرنا میرے پہ ہی depend کرتا ہے کہ آیا میرا skill set میری expertise دوستو اس project سے میچ کرتی بھی ہے کہ نہیں کہ میں ایسے ہی خامخوا جیسے میں word use کرتا ہوں ایوئی میں bid کر دوں اور بعد میں جب کام ملے اور میں کام نہ کر سکوں پیسہ lose کروں گا time lose کروں گا اور سب سے important بات اپنے ملک پاکستان کا نام خراب کروں گا جب بھی project پہ bid کرو خدارہ میری request ہے درخواست ہے as your teacher پاکستان should come first اگر پاکستان کا نام آپ کی وجہ سے خراب ہوا یقین جانو آپ کے تمام earned پیسے کوئی خاص فائدے میں نہیں ہیں کیونکہ آپ تو ساری عمر کماتے ہی رہیں گے انشاءاللہ کمائیں گے لیکن employer ایک دفعہ پاکستان کے نام سے پٹ آف ہو گیا دوبارہ نہیں آنے والا so اس project کو پڑھنے کے instruction میں یہ بات قابل غور ہے کہ آیا اس میں وہ باتیں ہیں وہ requirement جو ڈالی گئی ہے employer کی جانب سے کیا وہ میں match کر سکتا ہوں as a designer کی نہیں کر سکتا اگر تو میں match کر سکتا ہوں then this is the right project for me to bid on but اگر میں اس کو match ہی نہیں کر سکتا دوستو تو بھلے وہ authentic project ہو بھلے paid projects employer نے پہلے کروائے ہوں freelance marketplace میں اگر میرا skill set match نہیں کرتا یہ میرا ضمیر اجازت نہیں دینا چاہیے کہ میں اسے project پر bid کروں just for money اس لیے کہ میرے پاس skill set نہیں ہے so it is important for you to bid on the right projects project selection کر لیں tabs کا طریقہ جو میں نے بتایا تھا کیونکہ وہ ایک initial طریقہ ہے you just go through the project brief and you think yeah I am be able to do that I will be able to bid on that project کیونکہ اس کے اندر جو key words use ہو رہے ہیں ہاں وہ میرے سے related ہیں لیکن اس وقت تک آپ پورا project پڑھتے نہیں ہو project جب آپ bid کرنے جاتے ہو تب پڑھتے ہو تب میری آپ سے ترخواست ہے کہ صرف انہی projects پہ bid کرنا دوستو جس پہ آپ کی expertise ہیں کیونکہ وہی project ہے جس کو آپ timely ختم کرو گے یہ وہی project ہے جس کو آپ خوش اسلوبی سے effectively ختم کرو گے اور آپ کا دل بھی کرے گا کام کرنے کا whereas if you dive in a project where you can do the half work you can't do the half work آتا کام کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر پھول جانے اور امپلائر کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے اور وہ project میس ہوتا ہے so it is important for you to know which project to bid on